ہیلو ایشورنس 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 کے لئے کارے کروائے میں نے بتایا ویہاری آتروں کا صوروب بدل دیا سمراتھ نے سمراتھ نے عوشدہالہ کھلوائے سمراتھ نے سڑکیں بنوائیں اور عوشدہالہ صرف آدمیوں کے نہیں بلکہ پرشبوں کے لئے بھی بھی کود امیجن کی اس سمیں بھارت سے نکلی ہوئی یہ آواز کس طرح پورے بشوکوں کا اعلانتر میں پر بھارت کرنے والی تھی سمراتھ شوک میں نے بتایا ایک بے چین ویکتی تو تھے سامانے تو کبھی رہے ہی نہیں اور عجیب ویڈمبنا ہے اتحاس کی کہ مجھم پرتیپادہ کا اپدیش دینے والے مہاتمہ بدھ کا یہ شش جیون کی آتی میں جا کر کے کارے کرنے میں یقین کرتا تھا اب جب وہ بہت دھرم کے اپاسک بن گئے کہتے ہیں تیسر نے ان کو دکشت کیا تھا تو بہت دھرم پوری تیجی کے ساتھ سموچے ویشوں میں پرسریت ہو رہا تھا بھارت میں ہی میں بتاؤں 84 ہزار اسٹوپ بنوائے گئے تھے شیلہ اسطمح لیکھ لکھوائے گئے تھے پرستر اسطمح لیکھ لکھوائے گئے تھے جگہ جگہ پر اور اگر مہاتمہ بدھ نے دھرم چکر پرورتن کیا تھا نا تو اشوک کے سمیں ہونے والی اس گھٹنا کو ہم وشو دھرم چکر پرورتن کہہ سکتے ہیں جب بھارت سے بڑے پیمانے پر بہت دھرم کے سپرچارہ کا آگے بڑھے اب تک بہت دھرم کا اسطھاویر روپ ماننے ہوا تھا تیسری بہت سنگیتی ہوئی تھی پارٹن پتر میں آچارے اپگوٹ اس کے ادھیشت تھے اپنے جنتہ کے زیادہ سے زیادہ نزدیک جانے کے انکرم میں سمرات یہ بھی گھوشنا کرتے ہیں بڑا یہ ہم گھوشنا ہے ایک پر کیا گیا تھا راجوک شاید کچھ assessment officer جیسے رہے ہوں گے کیونکہ اشوک بتاتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی گلتی سے بہت بڑے پریڈاموں کا کشتوں کا سامنا کرنا پاتا ہے جنتہ کو اور ایک نئے سدھانت کا پرتیپادند کرتے ہیں سمرات اشوک کی جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو دھائے کو سانپ کر کے سنتوشت ہو جاتی ہے بیسے میں ان راجوکوں کی گوز میں اپنی پردھاک کو چھوڑ کر کے سنتوشت ہوں میں نہیں سمجھ پاتا کہ اتحاس میں کیوں راجی کی پتربت آودھارنہ کہا گیا ہے یہ پش پروف سے سنکیتی تھے کہ یہ راجی کی ماتربت آودھارنہ تھی سمرات اشوک کھل کر کے کہتے تھے کہ سبھی پرجا میری سنتان ہے سبھی پرجا کے نیتی کنین کی کوشش کرنا راجی کی اپنی ذمہ داری ہوگی سماجی کلیان کے لیے کیے گئے کاریوں کے بیچ میں پرشاشن اپنی دنڈی نیتی نہیں چھوڑتا اشوک یہ سوچنا دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دیوانام پیے کے پششت آپ میں بھی دنڈیت کرنے کی سامرچ ہے اشوک کے سمیے کی سنسکرتی کو پلدھیا بھی کام اہم نہیں ہے جگہ جگہ پر لگائے گئے استمہلے بھرد کے سیمانتوں پر لگائے گئے استمہلے ایک کلاکرتی کے خوبصورت نمونہ ہیں چنار میں بنوائے گئے تھے بلوہ پتھر سے بنے تھے یہ تیم بھاگوں میں تھے اور کس طریقے سے ان کو ٹرانسپورٹ کر کے ویبین جگہوں پر لے جایا گیا ہوگا ہم شاشن کی شکتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں آج جو ہمارا بھارت کا راج کی نشان ہے وہ چار شیروں والا یہ بھی ہمیں سارنات کے استمہلے سے لیا ہے ہم نے اس کے اطرق تو کچھ لگو شیرہ لیکھ لگوائے گئے ان شیرہ لیکھوں میں کچھ سامانے سوچنائیں دی ہوئی ہیں مائنڈ ایٹ آدھیکاریوں کے لیے نہیں ہیں ان کے لیے تو آدیش جاتے تھے یہ جنتہ کے دی گئی سوچنائیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ راجے کے نیتی نیرشک سے دھانت تھے اور سمرات چاہتے تھے کہ جنتہ زیادہ سے زیادہ انہیں پڑھے تاکہ یدی کوئی دکت ہو یدی کوئی اُلنگھن ہو تو ترنت اس کا نیوار نہ کیا جا سکے اشوک کہتے ہیں کہ میں کہیں پر بھی ہوں میں راج محل میں ہوں میں ایکسسائز کر رہا ہوں میں گھل سواری کر رہا ہوں لیکن گپتچروں کو میرے پاس ہر سمیں ہمیشہ آنے کا حق ہے کیوں کیونکہ مجھے وہ جنتہ کی مہتپون سوچنائیں دینے آئیں یہ تھا راجتوں کا وہ گریمہ میں روپ جو اس کے بعد سے آج تک اتحاس میں کوئی پا نہیں پایا ہم اسی سمیں ماتھورا کالا کو بھی وکسیت ہوتے ہوئے پاتے ہیں لال بلگوے پتھر پر یوزولی اس کی سنڈچنہ ہوئی تھی سانسکرتک شیطر کی اپلبدیوں میں ہم ستھاپتے میں پاٹھلی پتھر کو لیتے ہیں جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ پارسی پولس اور پوسا کی طریقے سے ایک بھوش شہر تھا کہ اس کے نرمان میں بڑے پیمانے پر لکڑی کا پریوک کیا گیا تھا ہم بتائیں آپ کو کہ پاتھلی پتھر کے پاس ایک پٹھنا کے پاس ایک جگہ ہے کمھرورا اور کمھرورا میں آج بھی ہندوستان کے اس گریمہ میں آتیت کے عوشیش یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمارت کتنی بلند رہی ہو سمجھا تشوک کی مرتھی ہوئی لیکن راجہ جن کلیان کی بات کرے راجہ سب ہی کو اپنی سنتتی مانے راجہ ایسے ادھیکاریوں کو پر دستھاپیت کرے جو دھائے ماں کی طرح پر جا کے نیتی کنین کے کارے کریں راجہ پشوکوں کی بھی سمویدنا کے کے اندر میں جانے کی کوشش کرے ویدیشی راجیوں پر حملہ نہ کیا جائے لیکن ان کی پر جا کی نیتی کنیتی کے اپائے کیے جائیں یہ ہیں ہماری راجنیتی کیوئے مولے جو اشوک کے سمیہ ستھاپیت ہوئے تھے اور تف سے لے کر کے آج تک کسی بھی سماج کے لیے کسی بھی دیش کے لیے یہ ایک یوٹوپیا ہے تو یہ تھا سمرٹہ شوک کا یوگدان وش و اتحاس کے لیے آپ سب سے پھر میں ایک بات کہوں گا اپنی ابھی بیقتی کو تراشیے زیادہ سے زیادہ تراشیے رومن کا پریوک کرنا بند کریے جتنا زیادہ بار آپ کسی شبد کا پریوک کرتے ہیں شبد جاگرت ہوتا ہے اور لاؤڈ ریڈنگ کا کوئی ویکلپ نہیں ہے جس میں آپ کا پڑھنے میں بلکل من نہ لگ رہا ہونا کمرے کے دروازہ بند کریے اور جور جور سے آتھا گھنٹا پڑھنے لگئے آپ پائیں گے کہ آپ کا پڑھنے میں من لگنے لگ گیا ہے جلدی ملیں گے پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ لیکن تب تک سوچ رہیے پڑھئے اور پرسند رہیے جلدی ملیں گے جلدی ملیں گے جلدی ملیں گے